السلام علیکم ناظرین ریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد آمز جمیل اس وقت پاکستان میں ڈالر کی پریسز میں کمی آتی جا رہی ہے اور اب ڈالر جو ہے وہ ایک سو باون روپے پر پہنچ چکا ہے ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو کہ پیسے آنے تھے آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد جو کہ ایشین ڈیولیپنٹ بینک سے آنے تھے ورلڈ بینک سے آنے تھے اس طرح چائنہ سے بہت سی انویسمنٹ آنی تھی جب یہ تمام چیزیں پیسے آنا سٹارٹ ہوئے یہ جو ڈالرز آنا سٹارٹ ہوئے ان ڈالرز کے نتیجے میں اب پاکستان میں کرنسی کا انفلو اچھا ہو چکا ہے اسی طرح سے آؤٹ فلو بھی کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت ڈالر ایک سو باون روپے چورانوے پیسے پر سات پیسے کی کمی کے بعد جبکہ اگر اوپن مارکٹ میں دس پیسے کی کمی کے بعد ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے اس وقت مارکٹ میں یہ سنٹیمنٹ گھوم رہا ہے کہ ڈالر کی پرائسز اور نیچے جائیں گی ہم اس کے حوالے سے آپ کو بارہاں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائسز اب نیچے جانا سٹارٹ ہوں گی اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈالر کی تعداد کافی اچھی موجود ہے 168 روپے تک چلا گیا تھا اور اب ڈالر کے اندر تقریباً 16 سے 17 روپے کی کمی واقعہ ہونے کے بعد اب ڈالر 152 روپے 94 پیسے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس